پردیش میں بگڑتی ہوئی سواست ویوستہ کے سندر میں شیش پال یادو جی مانی آتا ہے جی نیم چھپن کے انتغرات آپ کے مارکن سے صدرم کا جہان لوگ مہت کے گمبیر دیشتا آپ کا جہان دلانا چاہتا ہوں آج اتتر پردیش کی سواست ویوستائیں کی حالت بہت ہی کھراب ہے بری حالت میں ہے دلہ سپتحالوں میں بھی بہت بری حالت ہے دوکٹر بھی نہیں ہے دوائیں بھی نہیں ہیں اور قاتمیک سواست کے ان میں تو بہت ہی بری حالت ہے سبی پراتمیک آجکان پراتمیک سواست کے ان میں تو سالے پڑے ہوئے ہیں اسٹاب نہیں ہے اسٹاب نرس نہیں ہے وارڈ وائی نہیں ہے اور کہ کہیں پر کوئی بیوستہ نہیں تو اتنی پریسانی ہے اور بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں دینگو جیسی بیماریاں ہیں تپیت دک جیسی بیماریاں ہیں تو اتنے لوگ بنا علاج کے مر رہے ہیں گریب لوگ مر رہے ہیں لیکن پورا کا پورا سواست بھی بھاگ بیسے تو بھگیاپنوں میں تو یہ لگتا ہے پوری طرح سے سواست بھی بستائیں ٹھیک ہیں اور دھراتل پر اگر دیکھا جائے تو سواست محکمہ بینٹی لیٹر پر ہے پورا پورا بینٹی لیٹر پر ہے اور یہاں تک کہ کرونا کے سمائے پر جتنے بھی بینٹی لیٹر خریدے گئے تھے آج کوئی بھی بینٹی لیٹر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اور یہاں تک کہ جو بھی ٹیسٹ کے لیے اگر ایک سرے کرانا ہے تو ایک سرے کے نام پر سمائے دے دیا جاتا ہے اور سمائے دینے کے ساتھ ساتھ بسولی بھی ہو رہی ہے اور یہاں تک نہیں یہاں تک سی ایسی کے بارے میں منی منتی جی سی ایسی ایک ہمارے طاقہ بلاگ میں ایک سی ایسی بنی ہوئی ہے اور بلڈنگ بہت اچھی ہے اور قریب قریب اسے چالو ہوتے ہوئے چھ سال ہو چکے ابھی تک کہیں پر بھی ڈاکٹر کا کوئی انتجام نہیں ہے اسطاب نرس نہیں ہے بارڈ بوئی نہیں ہے اور یہاں تک کی کرونا کے ٹائم پر میں نے اپنی بدائیق ندی سے بیس لاکھ روپیہ دیئے پتر بھی لکھا منتی جی کو بھی لکھا معنی مکھ منتی جی کو بھی لکھا پر لیکن آج تک نہ تو وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر کی نفتی نہیں ہوئی اسطاب نرس کی کوئی بارڈ وائکی بھی نہیں ہوئی ہے پورا کا پورا ہم نے جب نری چھڑ کیا ایک دن اور وہیں پر تحصیل ہے ٹھیک سامنے تحصیل بھی ہے اور وہیں پر بلاک بھی ہے اور ہمارے پراتے ندی نے جلا دکاری کو سی ایم او کو بھی کئی بات چتھیاں بھی لکھی معنی منتی جی کو ہم نے چتھی لکھی ٹیلی پھون پر بھی کئی بار کہا میں نے کہا کم کم منتی جی ایک بار سیفی میڈیکل آردو جان سنسان کے بارے میں بھی آپ کا دھیان آکست دیا دورہ کلو نری چھڑ کلو مانی منتی جی جیسے تو آپ چھاپا بھی بہت مارتے ہیں بہت چھاپا مارتے ہیں اور چھاپا مارنے کے ساتھ دروار بھی لگاتے ہیں اچھی بات ہے دروار لگاتے ہیں عدکاریوں کو بھی بلا لیتے ہیں عدکاری آپ بھی جاتے ہیں لیکن عدکاریوں پر مانتی جی کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کتھی بھی لکھ دیتے ہیں مانی منتی جی کتھی بھی لکھ دیتے ہیں مانی منتی جی کتھی بھی لکھ دیتے ہیں لیکن کتھی بھی کوئی بھی عدکاریوں پر اثر نہیں پڑتا ہے تو بتائیے ایسے چھاپا مارنے سے کیا خائدہ ہے مانی منتی جی اور مانی منتی جی نے کل سماجوادیوں کے لیے اس پچھ کیا ڈالا ہے ہم مان لی دیا ہم لوگ بپچ میں ہیں بپچ میں بپچ کی بھومکہ تو اپنائیں گے ہی بپچ کی بھومکہ تو ہم لوگوں کو اپنا نہیں ہے اور ہم لوگ تو سماجوادی ہیں اور آپ نے تو ہم سے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پڑھ بات کے ہیں ویچھے تو ہم آپ سے عمر میں بھی پڑے ہیں اور رستے میں بھی پڑے ہیں لیکن میں نے جب ٹیلی فون پر آپ سے بات کیا رستے داری کیا ہے رستے داری رستے داری ماننے منتی جی کو پتا ہے پہلے یہ اب یہ پٹل پر آ گیا نا سب کو پتا جائے یہ کانگریس میں تھے پہلے پہلے کانگریس میں تھے پھر اس کے بعد بہو جن میں گئے اور بہو جن میں چلیے اچھا ایمپی ہو گئے چلیے ہمارے چھوٹے ہیں ہم سے چھوٹے ہیں چلیے ایمپی بھی ہو گئے اور پھر راج سبا میں بھی چلے گئے اور پھر آج ڈیپٹی سی ایم ہو گئے آج ڈیپٹی سی ایم بھی ہو گئے لیکن کلے آپ نے جب ہمارے مالیہ ہم لوگ تو ہمیشہ چوٹی سی صاحب کا ہمیشہ چوٹی چلن سنگھ کا سممان کیا ہے ہمیشہ ہم لوگوں نے سممان کیا ہے اور ان کے عادتوں پر ہم چل رہے ہیں ڈاکٹر لوہیہ کے عادتوں پر بھی چل رہے ہیں آچا نرند دیو کے عادتوں پر بھی چل رہے ہیں جنیس اور مرسرہ سے تو ہم لوگوں نے بہت کچھ سکھا ہمارے تو وہ عذاب بھی تھے اور ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں ران نرائن بھی تھے ران نرائن جی کی تو ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی سبائیں بھی کرائیں جنیس اور مرسرہ جی کی بہت چھوٹی چھوٹی سبائیں کرائیں ہم نے تو منی اطل جی بیہری باجبی جی کی سواں میں جا جا کرتے سماج باجی ہوتے ہوئے بھی ان کا بھاسر سننے جاتے تھے ہم اس لیے جاننا چاہتا ہوں ہم اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ سر لوگوں سے بہت چیز جنتہ پارٹی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کم سے کم ہے اطل جی حضی باجبی کے آدازوں پر سردانتوں پر چلنا تو سیکھو تیم زیال اپاد جائے کے آدازوں پر چلنا سیکھو ان کے آدازوں پر تر چلو کبھی آداز انہوں نے کبھی سردانتوں سے سمجھو اتا نہیں کیا نہیں کیا ہے جاننا جی کبھی انہوں نے آداز آدازوں سے پر چلنا ماننی ہے ڈاکٹر لوہیا نے ہمیشہ جاتی توڑو کی بات کہی کبھی انہوں نے جاتی بات کو برہانی کی بات نہیں کہی جاتی توڑو سماج باندھو یہ ڈاکٹر لوہیا یہ آن دورا ہمیشہ چلاتے تھے تو ہم تو کبل آپ کو یاد دلا رہے ہیں ماننی کھرنا جی ماننی کھرنا جی لوہیا جی کا یہ بھی نہ رہا تھا لوہیا جی تکلی جات کے نہیں تھے بیت سماج کے تھے اگربال سماج کے تھے سماجوادی تھے اور انہوں نے کہا تھا پچھڑے پا میں سو میں ساتھ تو یہ نڑائی ہم لوگ پورے سماجوادی پاٹی کے لوگ لڑیں گے ماننی ماننی مانتی جی بیٹھے ہیں ماننی ڈیپٹی ٹھنگ منسٹر صاحب بیٹھیں آپ نے کل توپی پر ہم نے تو کبھی بھاچی جنتہ پاٹی کو بالے گمشہ بھی ڈالتے ہیں توپی بھی لگاتے ہیں اب تو توپی بھی لگانے لگے ہیں آپ آج ہمیں کچھیا اگردتے لکھ بھی آپ لگا کے آئے ہم نے تو کبھی کمنٹ کیا نہیں ہے آپ کو جاننا چاہیے یہ توپی آج ہم لوگوں کو بھی بولنے کا افسر کھلیا ہونا چاہیے ایک ایک بات کہوں گا ایک ایک بات کہوں گا اس میں ان کو سننا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا کل کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے میرا نویدہ نے ماننی آدھنی شیفال جی سے یہ وہاں نیم چھپن تک رہے ہیں کل ہمارے اوپر کمنٹ کیا ادھر ادھر جائیں گے کل پھر آپ کمنٹ کیا آپ ابھی جس سبے اس کے اوپر راج جپال کے بھاشن کے اوپر چرچہ ہوئی ہے آج سمجھ دیتے ہیں ابھی سنو کر دینا اس کے بات دیتے ہیں تو چلیے نیم سماعت کر کے اس کے اوپر چرچہ پرارم کرتے ہیں یہ نیم چھپن کو ماننی شیفال جی کے ریکویسٹ کے اوپر اس کو سماعت کرتے ہیں اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں اب راج جپال کے بھاشن کے اوپر چرچہ پرارم کرتے ہیں اس میں اس میں ارے دیکھیں میری بات سنویں نا دیکھیں شریف 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 شیفال جی کی بات بہت وریش صدس سے ارے آپ سب لوگ سب لوگ جواب دیں گے کیا ان کا ارے آپ رکھیں آپ کا جب نمبر آیا کہاں تب بولیں گا اگر ماننی ہے شریف 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 کو کہ یہ اچھا ہے کہ راج پا کے بھاشنا کو اوپر چرچہ ہو ہے ابھی ابھی چھپن پہ رہی ہے پھر اس کے بعد کہیے کہ آپ کو پورا دکار جتنی دیر کہیے کہ ہم آپ کو چھوٹ دیں گے صرف آپ کو اور کسی کو نہیں دیا جاتا ہے آلٹا ساؤنڈ کے لیے پھر گریبوں کو جانا پڑتا ہے پرائیویٹ اسپطالوں کے بسولی بھی ہوتی ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے گلاہ اسپطالوں کے گیٹ پر کچھ دلال بیٹے ہوئے ہیں وہ وہیں سے پکر کر کے لے جاتے ہیں بہتا کر کے میں نے چھاپا منتی جی سے چھلے اب اتر آئے ہیں چھاپا منتی جی اب آنے میں ابھی چھاپیں گے چھاپا تو بہت مارے ہیں کجیسات پڑھا نہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں منتی جی اگر بجت کھچ کر لیا ہوتا آدھا بھی کھچ کر لیا ہوتا تو بہت سی سمجھ جائیں حل ہو جائے جیگو جیسی گئی مارے ہیں اور یہاں تک کہ ہم نے جو بیس لاگ روپیہ اب اس کے اوپر چرچہ نہیں ہو رہی ہے میں گراہیتا کے اوپر صرف سن رہا ہوں آدھا نیشہ پا جی نیام چھپن آپ کو معلوم ہے کہ نیام چھپن کی گراہیتا کے اوپر بولیے ہیں اگر میں گراہیتا میری بات سنیں اگر میں اس کو سوکار کرلوں گا تو سوکار کرنے کے بعد پھر آپ اسی چرچہ کے مانگ کرتے ہو تو پھر میں اس کی چرچہ کے جا کر سوکار کروں گا تو اس کے اوپر چرچہ کریے گا ابھی گراہیتا کے اوپر بولیے تاکہ گراہیتا کے پر بات چرچہ چرا دیجئے گا میں چاہتا ہوں چرچہ کی گوشنا کر دیجئے گا چلی آپ لکھ کے دیجئے گا تو دیکھیں گے چرچہ کی گوشنا گوشنا نہیں ہوتی آپ نیام انچاس میں مانگو گے تو پھر میں نڑنے کروں گا کہ اس کے لئے سمجھ داری کروں گا آپ کو ادھکار ہے لکھ کے دینے کا آپ کو نیام انچاس میں نیام انچاس میں آپ کو چرچہ کے مانگ کرنے کا ادھکار ہے آپ لکھ کے دیجئے اس کے پر میں وچار کروں گا ابھی اتر آ جانے دیں گے آپ لکھ کے تو دیو تو گھنٹے تین گھنٹے ارے یہ تو آپ کو معلوم ہے پھر کریا کیا اس کی آپ کو تو پتا ہے یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ نیمہ ملی اگر کسی کو پتا ہے تو شیفال یادو جی کو پتا ہے تو آپ اس کو دیجئے گا اور میں کیا سکھاؤں گا آپ کو سویمہ ورش صدر سے میں خدا آپ سے سکھتا ہوں آپ کا ایک عادر ہے سب مانے چلیے اس کے وقت لکھ کے دیجئے گا ابھی جواب دیجئے مانی ہوں اسی کے اوپر جواب دیجئے گا ہم نے پوری بات سنی مانی صدر کل جو محمد راجیپال مہودیہ کے ابھیواسر پر دھنیواز پرستاؤں ہمیں اسی پرد بتائی ایک آپ لوگ نہیں کہنا میرے کو چنچالنگ کرتے ہیں آپ لوگ چلائیں اوری طرح سے یہ جھلک رہا تھا کی بدلے کی بھاونہ سے اور سچائی کو نہ سننے کی چھمتا کے قارن ایسا ہوا سچائی سننا نہیں چاہتے ہیں اگر سچائی سننا چاہتے ہیں سچائی اگر سننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ سماجوادی پارٹی کے ساسن کال میں سواس بیواد میں بھاری گھوٹالا یہ آپ کی سرکار کا ہے نرسوں کی کمینے بڑھائی چھنٹا یہ آپ کی سرکار کا ہے یہ نرسوں کی کمینے بڑھائی چھنٹا اور یہ دیکھئے وینتی لیٹر پر پہنچا میڈکل کالیج یہ آپ کی سرکار کا ہے وینتی لیٹر پر پہنچا میڈکل کالیج یہ آپ کی سرکار کا ہے جیل جائیں گے کھلیج کے سواست منتری یہ آپ کے سرکار کا ہے سواست محکمے کو آپ لوگوں نے لوت کا دبنا دیا تھا سرکاری لوجناؤں میں کس جن سے لوت ہو سکتی ہے سماجوازی پارٹی کے ساسنکال میں کھلیا ہم لوت ہوتی تھی ڈاکٹروں سے ملی بھگت کر کے آدھا پیسہ لے کر کے ان کو ڈیوٹی سے روکتے تھے آج ہم نے سچ پرسط اپستیر ڈاکٹروں کی درد کرانے کا سامت دیا ہے ہماری سرکار میں نشمچتہ کے آدھار پر پادرشتہ کے آدھار پر سبھی بھی بھاگوں میں کام ہو رہا ہے اور سبھی سرکاری چیز کالوں میں سرکاری میڈیکل کالوں جو میں پچھ کوٹ کی چکستہ بیوستہ اپلپ ہے آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوازی پارٹی کے لوگ کئی بار سطح میں رہے بتا دیں کہ ایک دن میں کتنے مریجن کے ہسپٹل میں آتے رہے آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آکڑے ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس پرتیدین ایک لاکھ ستر ہزار مریجن ہماری سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں اس میں سے پارہ ہزار مریجن اکسیڈنٹل ہوتے ہیں جو گمبر دربتناؤں سے گرشید ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں روڈ اکسیڈنٹ میں آگ لگ جانے کے کارن چھت سے گر جانے کے کارن پانی نی دوبنے کے کارن اور آٹھ ہزار مریجن ہمارے پاس آتے ہیں جو گمبر روگوں سے گرشید ہیں ہم پرتیدین پانچ ہزار آپ رسل نیسل کو کر رہے ہیں مانی ادھچی اور سماتھ وادی پارٹی کے ساسنکال میں کیا ہوا تھا جب بھارت سرکار نے ان کو ایمبولنس چلانے کے لیے دیا ادھر سے بھی پوچھا گیا تو بتاویے وہ آپ وہ لکھ کے دیجئے تو اس کو دیں گے وہ تو میں نے بولا ہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ نیام انچاس میں مانگ کی جاتا ہے سماتھ وادی امبولنس سیوہ بنانے کا کام کیا تھا اور جبکہ سماتھ واد سے ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ نکلی سماتھ وادی ہے یہ دھونگی سماتھ وادی ہے یہ دھونگی سماتھ وادی ہے یہ دان دوکی والے لوگ شے پر آئے راجکتہ پھلاتے ہیں کنڈائی پھلاتے ہیں پوری طرح سے راجکتہ وادی ہیں یہ لوگ اور قانون پہ وصاں دوڑنے والے لوگ ہیں قانون پہ وصاں دوڑنے والے لوگ ہیں یہ راجکتہ کا عالم پھلاتے ہیں ان کے اندر سر چھوڑنے کی چھوڑتا جئی ہے پورا دیس کو راجکتہ کی آئی ہے رجوی صاحب رجوی صاحب یہ نہیں رجوی صاحب میرے سے بات کریے رجوی صاحب میرے سے بات کریے رجوی صاحب رجوی صاحب میرے سے بات کریے ماننی مخمتری جی آپ بیٹھ جائیے ماننی مخمتری جی آپ مخمتری جی آپ بیٹھ جائیے ماننی پر جیسی آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے چلی میں نے ان کو بٹھا دیا اب آپ لوگ چلیے میں نے ان کو بٹھا دیا میں نے ماننی میں نے آدھنی مخمتری جی سے نیویدن کر لیا کہ وہ بیٹھ گئے چلی اب آپ واپس آج میں نے ان سے بھی ریکویس کر لیا وہ بیٹھ گئے میں نے ان سے نیویدن کیا وہ بیٹھ گئے میں نے بھنٹی جی سے رکویس کریے وہ بیٹھ گئے سندیب جی چلیے آپ آئیے آئی آئی ان سے بھی رکویس کریے وہ بیٹھ گئے چلیے سندیب ہو گیا آپ آپ کے نمبر بڑھ گئے آپ کے نمبر بڑھ گئے اب ہو گیا ان سے بھی بات کریں ہو گیا آپ کا ویروت درج ہو گیا آپ کا ویروت درج ہو گیا آپ کا ویروت درج ہو گیا